اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت آٹھوی کے چوتھی نظم پھول کی فریاد اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیوں کی ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو پچھلا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں پھول کی فریاد سوالات کے جوابات جان پہچان کی مدد سے شبکی خاکہ مکمل کیجئے شوخ قدوائی ان کی پیدائش ان کا انتخال ان کی تعلیم اور ملازمت یہ شبکی خاکہ مکمل کرنا ہے تاریخ پیدائش اٹھارہ سو ترپن تاریخ وفات انیس سو اٹھائیس تعلیم بدائیوں اور رامپور ملازمت پرتابگڑ اور بھوپال ایک جملے میں جواب لکھئے پہلا سوال پھول کس بات کی فریاد کر رہا ہے دوسرا پھول کی ہسی کا دردنا کنجام کیا ہوا تیسرا بے آب ہونے پر پھول کی حالت کیا ہوگی چوتھا پھول کے توڑ لیے جانے پر تتلیوں اور بھاوروں پر کیا اثر ہوگا پانچوا پھول نے توڑ لیے جانے پر کس اندیشہ کا اظہار کیا چھٹا پھول کے توڑے جانے پر محرومہ نے کیا کہا اس کے جوابات دیکھتے ہیں پہلے کا جواب پھول اس بات کی فریاد کر رہا ہے کہ اسے شاک سے توڑ لیا گیا ہے دوسرا پھول کے دردنا کنجام یہ ہوا کہ اسے شاک سے توڑ لیا گیا تیسرا بے آب ہونے پر پھول کی پتی پتی مرجہ جائیں گی چوتھا پھول کے توڑ لیے جانے پر تیتلیاں بے چین ہوگی بھاوریں روئیں گے پانچوا پھول نے اس اندیشہ کا اظہار کیا کہ توڑنے والا پھول کی خوشبو سے رات بھر بستر کو بسائے گا اور صبح ہوگی تو خاک پر پھیک دے گا چھٹا پھول کے توڑ لیے جانے پر محر نے کہا کہ میری کرنوں کی سب محنت پر باد ہو گئی اور ماہ نے کہا کہ میری دی ہوئی رنگت ختم ہو گئی مختصر جواب لکھئے شاک سے توڑ لیے جانے پر پھول نے اپنے درد کا اظہار کس طرح کیا دوسرا پھول نے اپنی فریاد کس طرح بیان کی درج زیل شیر سے محاورہ تلاش کیجئے اور اس کے معانی لکھئے دیدہ ہے حیرہ کے حیرہ ہے کیاری باغبہ کے دل پہ داغ شاک کہتی ہے کہ ہی ہے گل ہو میرا چراغ مختصر جواب کا پہلا جواب ہے شاک سے پھول توڑ لیے جانے ہیں اسے جالنے سے پھول نے اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شاک نے مجھے اپنے آغوش میں پال پوس کر پروان چڑھایا محروم ماہ نے مجھے رنگت و خوشبو عطا کی مگر ظالم انسان نے مجھے شاک سے جدا کیا وہ ذرا سی خوشی کے لیے میرا دشمن ہو گیا رات بھر میری خوشبو سے بستر کو مہکتا اور صبح خاک میں ملا دیا اس سے میری پتیاں بکھر گئی تتلیاں بھورے بے چین ہو گئے دوسرے کا جواب ہے پھول نے اپنی فریاد بیان کرتے ہوئے پھول توڑنے والے سے کہا ہے کہ اے ظالم مجھے عمر بھر شاک پر کیوں رہنے نہ دیا میں نے کیا خطا کی تھی کہ تُو نے مجھے شاک سے توڑ لیا دیکھ میری رنگت بدلنے کو ہے میری پتیوں کی چمک غائب ہو گئی سب یہ مرجانے والی ہے ہائے جز ڈالی پر میں تھا وہ ویران ہو گئی یوں تو ہر شاہ فنا ہونے والی ہے مگر پھول کی موت جوانی میں ہی ہو جاتی ہے چلی دیکھتے ہیں مہاورہ اور اس کے معنی اس شیر میں چراغ گل ہونا اس شیر میں چراغ گل ہونا یہ مہاورہ ہے چراغ گل ہونا اس کا مطلب کیا ہے نام و نشان مٹ جانا یا پھر ختم ہو جانا درجہ زیل شیر کی روشنی میں پھول کے فریاد لکھئے جس کی رونق تھا میں جس کی رونق تھا میں بے رونق وہ ڈالی ہو گئی حیف ہے بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی نظم کی مدد سے زیل کے الفاظ کیلئے ایک مکمل جملہ لکھئے پتیاں رنگ ڈالی شاخ چلے دیکھتے ہیں شیر کی روشنی میں پھول کی فریاد پھول نے فریاد کی کہ اے ظالم انسان تو نے مجھے شاخ سے توڑ کر خاک میں ملا دیا اس شاخ کو بے رونق کر دیا اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کی گود بچے سے خالی ہو گئی ہو اب یہ ایک ایک لفظ کے لیے یہاں پر چار جملے بینائے گئے ہیں پہلا ہے پتیاں کے لیے پتیاں پھول کی پتیاں اڑتی پھریں گی اور خاک میں مل کر غائب ہو جائیں گی دوسرا رنگ پھول کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے تیسرا ڈالی پھول کے توڑ لیے جانے کی وجہ سے ڈالی بے رونق ہو گئی ہے چوتھا شاخ پھول شاخ سے توڑ لیا گیا ہے شاخ کہہ رہی ہے کہ اس کا چراخ گل ہو گیا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی